بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے جی تو آپ لوگوں کا رمضان مبارک کیسا گزرا سارا اور عید کیسے گزرے میں کافی بیمار رہی تھی بکوز اسی وجہ سے میں یہاں پہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ نہیں کر سکے تو آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی ریفریشنگ قسم کا ڈرنک جو کہ بہت ہی مزیدار بننے والا ہے سٹرابری سے تو یہاں پہ میں نے لیا س سب سے پہلے کچھ سٹرابریز اور سٹرابریز کو میں نے کٹ لیا تھا اچھے سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد سینٹر سے کٹ رہے ہیں تاکہ اگر سٹرابری میں کہیں کوئی کیڑا وغیرہ ہو یا کوئی بھی اس ٹائپ کی چیز زیادہ سٹرابری اندر سے خراب ہو تو وہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہم خراب سٹرابری وغیرہ اپنے جوس میں نہ یوز کریں تو یہاں پہ سینٹر سے تمام سٹرابریز کٹ لیتے ہیں اس کے بعد ان سٹرابریز کو ہم ایڈ کریں گے کسی بلینڈر میں اور بلینڈر میں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی اگر یہاں پہ آپ پانی نہیں ایڈ کرنا چاہے تو ایک لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں ایڈ کریں گے پانی مطلب لیکویڈ فارم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا کالا نمک جائے گا تھوڑا سا ہی اور ساتھ میں چینی جائے گی یہ آپ لوگ چینی جو ہے یا شگر جو ہے سویٹنس جو ہے وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سک ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی کالی میرچ ایڈ کریں گے جو کہ پایوڈر میں ہوگی ٹھیک ہے کتیوی لا کالی میرچ ایڈ کریں گے اور اس کو ہم کر لیے نا ہے ہم لوگا نے کرنا ہے بلینڈ اچھے سے تاکہ سترابریز وہ ہماری اچھے سے گرینڈ ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سترابری جو ہے یہ ہمارا ہماری سfect جو ہے جو ہے ریڈی ہوگی یہ اب یہاں پہ میں اک لیے گلاس اس میں ایڈ کریں گے کافی ساری آئیس آئیس ثقة آئیس آئیس آئ سروبری سموتھی کا ایڈ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے سیون اپ یا پھر آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا سوڈا ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی ایڈ کرنا چاہیں اور اس کو ہم پییں گے فوری طور پر یہ بنا تھا بہت ہی مجھے دار آپ اپنے مہمانوں کو سیف کریں اور یا پھر اپنے گھر میں جب بھی گرمی ہو آپ اسے لازمی یوز کرے گا ٹرائے کرے گا ایک تو آپ کو گرمی سے بھی بچائے گا اور دوسرا ایک جو سروبری ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلتھ کے لیے بھی اچھے لے گی تو ای ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اور دوسری بات آج کل جو انفیکشن چلے ہوں رہے ہیں اپنے اور اپنے پیاروں کا اس معاملے میں سپیشلی شیئر رکھے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ